آگے آتی ہے اگلی بات آتی ہے افطار سے متعلق روزے کے ابتدام سہری ہوتی ہے اور روزے کا اختتام افطار سے ہوتا ہے افطار کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک خیر کے ساتھ رہیں گے یعنی لوگ کو زیادہ خیر ملے گا زیادہ ثواب ملے گا زیادہ ان کے لئے فائدہ مند ہوگا جب وہ افطار میں جلدی کریں کوئی یہ تصور نہ کریں کہ بھی چودہ گھنٹے کا اگر روزہ ہے یا پندرہ گھنٹے کا اگر روزہ ہے اذان ہو جانے کے بعد میں اور دیر سے کھاؤں گا تو اور زیادہ ثواب ملیں گا جتنا زیادہ ٹائم اس میں گزریں گا اتنا زیادہ ثواب تو لہذا اب عشاء تک میں رک جاؤں گا نو بجے تک رک جاؤں گا میرے اندر اسٹامنا ہے میرے اندر اتنا پاور ہے میں اور دیر تک رک سکتا ہوں میں اتنا ٹولیریٹ کر سکتا ہوں صبر کر سکتا ہوں نہیں نہیں بالکل اس طرح سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذابطہ بنایا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے غروبِ آفتاب ہو جائے جلد افطار کر لیا جائے اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں زیادہ ثواب اور فائدہ ہوتا ہے اب ایک چھوٹا سا مسئلہ یہاں پر آجاتا ہے اس افطار کے مسئلے کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم نے بتایا کہ سہری کو اس کے آخر وقت میں کرنا چاہیے اور افطار کو جلد اززل کرنا چاہیے اب جو ہمارے پاس ہندوستان کے اندر ہندوستان پاکستان ان علاقوں کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سہری کا وقت جو ختم ہوتا ہے جہاں سے فجر سٹارٹ ہونا ہے وہ سہری کا وقت ختم ہونے سے پانچ منٹ پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا یا تین منٹ پہلے یا پانچ منٹ پہلے بعض جگہ سائرن بجائے جاتا ہے لائٹ کا ذریعہ ہوتا ہے لائٹ آف کر دیتے ہیں کہ اب اس کے بعد نہیں کھا سکتے ہیں یا بعض جگہ مائک میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا ہے جیسے بھی ہے سہری کا وقت ختم ہونے سے تین پانچ منٹ پہلے اعلان کر دیتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر وقت تک کھانے کے لیے فرمائے اور اسی طرح سے افطار کا جو معاملہ ہے جیسا سورج غروب ہوتا ہے افطار کا وقت شروع ہو گیا لیکن آپ دیکھیں سارے اہل سنت والجماعت کے کیلنڈرز اور اکثر مسلمانوں کے اکثریت کے کیلنڈر میں افطار کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب کے تین منٹ بعد یا پانچ منٹ بعد میں ایک زمام پانچ منٹ بعد کیا کہتے ہیں افطار کا وقت لکھتے ہیں کیوں دے رہے ہیں یہ پانچ منٹ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ جتنا جلدی افطار کرو اتنا اچھا ہے تو اس کی بڑی حکمت ہے اور اس میں علماء کرام کا بڑا بیان ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آج نوجوانوں کا ایک پرجوش طبقہ ایسا نکلا ہے جو یہ بات کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں پورے ملک میں پورے شہر میں کہیں پر سیرن نہیں ہوتا کہیں پر لوگ افطار نہیں شروع کرتے یہ فوراں ازان دے دیتے ہیں اور سارے لوگ سے پانچ منٹ پہلے یہ کھا لیتے ہیں بلتے ہیں کہ انہیں کیلنڈر میں جو غروب آفتاب کا ٹائم لکھا ہے ٹائم ہو گیا بس ہم کھا رہے ہیں ٹائم ہو گیا بس ہم کھا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ دیر کر رہے ہیں ان کا طریقہ غلط ہے حضور جیسا فرمائیے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں نہیں اس میں اتنا جلد بازی کرنا اور جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے فقہائے کرام اور علمانی یہ جو فیصلے لیے ہیں یہ فیصلے بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہیں آئیے ہم ایک آیت کریمہ جس کو سمجھنے سے ہمارے باز جلد باز نوجوان یا کم علم نوجوان قاسر رہ گئے نہیں سمجھ سکے آئیے وہ آیت کریمہ کو ہم پڑھتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالی جو روزے کے ٹائم سے متعلق جو آیت بیان فرمایا ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 187 میں کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَكُلُوا وَشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ تم کو کالا دھاگا اور سفید دھاگا کلیر نہ سمجھ میں آ جائے صبح کی وجہ سے فجر کی وجہ سے جیسا فجر آتا ہے صبح صادق ہوتا ہے تو اس کے بعد تم رک جاؤ اس وقت تک کھاؤ طلوع فجر یعنی فجر کے وقت تک تم کھاؤ اور اس کے بعد جب تم روزہ رکھ لو فجر کے ساتھ تو اس روزے کو تم شام تک یعنی رات تک کنٹینیو کرو سورج غروب ہونے تک پھر اس کے بعد فرماتے وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور تم اپنے بیویوں کے نزدیک نہ جاؤ اس حالت میں تم اس حالت میں کہ تم مسجد میں احتقاف رکھے ہوئے ہو تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا اللہ تبارک و تعالی اس میں تین مسئلے بتایا تین مسئلے بتایا اللہ تبارک و تعالی کھانا پینا کب تک بتایا اللہ تبارک و تعالی فرمایا کھانے پینے کا وقت طلوع فجر تک ہے اور اس کے بعد سورج غروب ہونے تک یعنی رات کا آغاز ہونے تک ہے اس کے بعد فرمایا کہ بیویوں کے نزدیک نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم مساجد میں احتقاف میں ہو یہ تین چیزوں کو بتا کر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ تین چیزیں جو تم کو میں بتایا ہوں یہ اللہ تعالی کے حدود ہے یہ اللہ تعالی کے لگائے ہوئے لیمٹس ہے یہ اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ذابطے ہیں فَلَا تَقْرَبُوْهَا تم اس کے قریب بھی نہیں جانا دیکھئے اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے وے ذابطے ہیں تم اس کے قریب مت جاؤ اس کے برخلاف اس کے برخلاف کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے تم اس سے آگے مت بڑھو جہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے آگے مت بڑھو کہتا ہے وہاں تک پورا حد تک جانے کی اجازت ہے اند تک جانے کی اجازت ہے لیکن جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے لیمٹس ہے تم اس کی قریب بھی مت جانا قریب میں جانے میں غلطی کا امکان رہتا ہے جہاں پر غلطی کا امکان رہتا ہے وہاں پر قریب جانے کی بھی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ حد بتا دیا ہے کہ فجر کے نماز ختم ہو گیا ہے اب بلکل انڈ پر بلکل انڈ پر اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بلکل انڈ پر جا کر ہی اگر ہم کو رکنا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ گھڑی آگے پیچھے ہو جاتی اطلاع دیر سے ملتی ہے تو اس لاپروائی کی ذریعہ حد کے تم ادھر ہو جاتے ہیں بہتر یہی ہے کہ فلا تقربوہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم تھوڑا پہلے روچ جاؤ بلکل تھوڑا یعنی ایسا بھی نہیں کہ بارہ بجے ایک بجے آپ کھانا کھارو لیکن فجر کا وقت اگر آپ کا ساڑھے چار کو شروع ہو رہا ہے تو آپ چار بچ کر پچیس منٹ کو رکھ جائیے پانچ منٹ میں کچھ نہیں گیا لیکن اللہ کے حدود کا لحاظ رہ گیا وہاں پر اسی طرح افطار کا مسئلہ ہے افطار کا مسئلہ ہے علمائے کرام جیسے کہ بتایا اور فقہ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی ہو اور وہ یہ سمجھ گیا کہ افطار کا وقت ہو گیا افطار کا وقت ہو گیا سمجھ کر وہ کھا لیا اور روزہ ختم کرنے کی نیت سے جو کھاتے ہیں افطار میں وہ اس نیت سے کھاتے ہیں کہ اب روزہ ختم کرنا ہے جب انسان وقت نہیں ہوا افطار کا وقت نہیں ہوا اور ہوا سمجھ کر کھا لیا اس نیت کے ساتھ کہ میں روزہ کو ختم کروں تو کیونکہ اس سے غلطی ہو گئی نہیں چاہتے ہوئے گناہ تو نہیں ہوا لیکن رمضان کے بعد اس کو پھر روزہ رکھنا پڑے گا یعنی وہ روزہ کو قضا کرنا پڑے گا وہ روزہ اس کا فاسد ہو گیا وہ روزہ اس کا ختم ہو گیا وہ روزہ نہیں ہوا اس کا کیونکہ وقت سے پہلے اس نے روزہ ختم کرنے کی نیت سے ارادے سے پروگرام سے وہ کھا لیا ہے تو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے اگر کبھی ایسے ہو کہ گھڑی کچھ تیز ہو جائے یا اطلاع میں کوئی غلطی ہو جائے معزن ذرا جلدی اعلان کر دے یا سورج کے مکمل ڈوبنے کو دیکھنے میں غلطی ہو جائے انسان ہے انسان سے تو غلطی ہوتی ہے اگر تھوڑی سی غلطی اگر ہو جائے تو روزہ دوبارہ رکھنا پڑتا مکمل اس کے لئے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرمانا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے وے حدود ہے لیمٹس ہے بانڈریز ہے تم اس کے قریب مت جاؤ ایسا بھی نہ ہو کہ عشاء کے بعد افطار کر رہے ہیں بہت دیر کر دیئے ایک گھنٹہ لیٹ کر رہے ہیں دو گھنٹے لیٹ کر رہے ہیں یہ بھی بالکل غلط ہے اتنا بھی غلط نہیں اتنا دیر بھی نہیں کرنا چاہیے جلدی کرنا چاہیے لیکن ایسی جلدی نہیں کرنا چاہیے جو خطرے ملا دے انسان کو